السلام علیکم حضرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و واسدہ کل قائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر فمن یبدغ غیر الاسلام دینا فن یقبل منه وہو فی الاخرہ من الخاسرین سلوات بڑے محمد و علیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل خرجہم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و عجل خرجہم خالق کون و مکان اور مالک انس و جان کے سرمان واجب علی احترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر دین و مذہب موجود ہیں تمام اذیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا بنایا ہوا آخری دین الہمی دین ربانی دین اور قابل قبول دین ہے اس کا نام اسلام ہے لہذا جو اللہ کے اس پسندیدہ اور قابل قبول دین کو نجات دارین کے زامن و کفیل دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ دین ہرگز قبول نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ بروز قیامت جزا و سزا والے دین اسے نقصان و زیان اٹھانا پڑے گا اسے اپنے کیے پہ پشتانا پڑے گا پر اس دن کا پشتاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا سلوات پڑے محمد و علی محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد تو میرے دوستوں عزیزوں مذرگوں جو حضرات مسلسل تشریف لا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سلسلے کلام دین اسلام کے بارے میں جاری ہے ہم لاکھ لاکھ شکر خدا بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام کی سعادت سے نوازا اور ہمارا نام اپنے فضل و قرم سے مسلمان رکھا ہو اب ہماری کوشی صرف یہ ہے کہ اس اسلام کو سمجھا جائے اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ آ جائے کیونکہ خالق فرماتا ہے سبغت اللہ دنیا میں رنگ بہت ہیں نیلے بھی ہیں پیلے بھی ہیں چٹے بھی ہیں کالے بھی ہیں پر اللہ فرماتے ہیں میرے اسلام کے رنگ جیسا کوئی رنگ نہیں ہر رنگ پہ دوسرا رنگ چڑھ سکتا ہے چٹے کو نیلہ کرو نیلے کو پیلا کرو پیلے کو کالا کرو لیکن آخری رنگ جب کالا چڑھ جائے اس پر پھر اور کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا یہودی نصرانی بن سکتا ہے نصرانی یہودی بن سکتا ہے کیمونسٹ اسلام لا سکتا ہے ہندو مسلمان ہو سکتا ہے سارے مذہب عباد میں بدلتے عدلتے رہتے ہیں لیکن جب آدمی صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ لے پھر اس پر کوئی اور رنگ نہیں چڑھ سکتا اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد اللہ نے یہ نعمت یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدا بخشندان عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ تقلیدی مذہب کے قائل ہیں جس گھر میں پیدا ہو گئے وہ اسی مذہب پہ جمع ہوئے ہیں ہندووں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہندو بنے سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو وہ سکھ کا علاہ ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو وہ مسلمان کا علاہ ہے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو بڑے ہو کر تحقیق کرے گا عدیانِ عالم کا تقابلی مطالعہ کرے گا علماء کے پاس جا کے بیس و مباسہ کرے گا اور پھر تحقیقی طور پر مذہب کو حق سمجھ کر اختیار کرے گا تو اللہ کا یہ بھی ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا تو لہٰذا اس کے احسانات انگینتا ہیں تو ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل درامت کیا جائے تاکہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں صرف خاندان کے مسلمان نہ رہیں بلکہ کام کے مسلمان بن جائیں جو ہمارے نام سے بھی واقف نہ ہو جو ہمارے خاندان سے بھی واقف نہ ہو صرف ہمارا کام دیکھے اخلاق دیکھے اتوار دیکھے لیل دیکھے نار دیکھے صفات دیکھے آدات دیکھے خسائل دیکھے شمائل دیکھے تو پکار اٹھے جس بندے کا یہ کردار ہے محمد عربی کا کلمہ دو منظر آتا ہے اللہم سلی علی محمد و آل محمد تو لہذا میں عرض کروں گا عقائد پر مختصر گفتہو پہلی دو مجالس میں کی جا چکی اب فروع دین کا ذکر ہو رہا تھا تو اگر پورے فروع دین کو اگر اس کا تجریہ کیا جائے ان کا جائزہ لیا جائے بحریک بینی سے کام لیا جائے تو بظاہر تو کئی عبادات ہیں کچھ معاملات ہیں کچھ معاشریات ہیں کچھ تمدنیات ہیں کچھ اخلاقیات ہیں کچھ سیاسیات ہیں کچھ معاشیات ہیں پر سادہ طریقے پر تحقیقی نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو تمام فروع دین کو دو حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصے کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہتے ہیں کچھ وہ فرائض ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی ذات کے لئے فرض قرار دیئے ہیں اور کچھ وہ فرائض ہیں جو خالق نے ہمارے دنیاوی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لئے دنیت کو جنت نظیر بنانے کے لئے ہماری آقبت کو صدارنے اور سمارنے کے لئے کچھ لوگوں کی حقوق بعض لوگوں پر فرض قرار دیئے ہیں اب رہے گی یہ بات حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق کیا ہے تو میں مختصر لفظوں میں ارض کروں گا حقوق العباد ان فرائض کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اگر ادا کرے اس بندے کا فیدہ ہے کسی اور بندے کا فیدہ کوئی نہیں اور اگر بندہ وہ ادا نہ کرے اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے کسی اور بندے کا کوئی نقصان نہیں جس کے زمرے میں اب نماز بھی آتی ہے روزہ بھی آتا ہے اور حج بیت اللہ بھی آتی ہے ایک آدمی پوری زندگی میں دن بھر روزہ رکھے کہ رات ہمیشہ مسلح پہ گزار دے کہ ہر سال اگر پابندی نہ لگے تو حج پر بھی یقیناً جائے لہذا اس کے نام اعمال میں بے حساب روزے ہوں بے حساب نمازے ہوں اور بے حساب حجیں ہوں اس کا تو بے شک بے حساب فیدہ ہے پر اس کے نماز پڑھنے سے بھوکے کا پیڑ تو نہیں بھرے گا اس کے روزہ رکھنے سے یتیم پڑھ تو نہیں سکے گا اس کی نماز کا فیدہ ہمائے تو کوئی نہیں ہوگا اس کے روزے کا فیدہ ہمیں تو کوئی نہیں ملے گا اس کی حج کرنے سے کسی اور بندے کا جس پر حج واجب ہے وہ ساکے تو نہیں ہوگا جس کے کرنے کا خود آدمی کو فیدہ ہو اور نہ کرنے کا ذاتی نقصان اس فرض کو حق اللہ کہتے ہیں اور اس کی جمعہ حقوق اللہ جس فرض کی ادا کرنے سے مخلوق خدا کا فیدہ ہو اور ادا نہ کرنے سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچے اس کو حق العباد کہتے ہیں اور اس کی جمعہ حقوق العباد اس میں ماں باپ کی حقوق ہیں اولاد پر اولاد کی حق ہیں ماں باپ پر خامد کی حق ہیں بیوی پر اور بیوی کا حق ہے خامد پر استاد کا حق ہے شگرد پر شگرد کا حق ہے استاد پر پڑوسی کا حق ہے پڑوسی پر پھر اس پڑوسی کا حق ہے اس پڑوسی پر مسلمان کا حق ہے مسلمان پر پھر اس مسلمان کا حق ہے اس مسلمان پر اہل ایمان کا حق ہے اس مومن پر اس مومن کا حق ہے اس مومن پر برادری والوں کا حق ہے برادری والوں پر برادری والوں کا حق ہے ان برادری والوں پر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب کیونکہ اگر آدمی کی حقوق ادا کرے اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے گی تو ماں باپ کی عظمت کو چار چاند لگ جائیں گے ماں باپ اپنے فرائض ادا کریں گے تو اولاد کا مستقبل سمر جائے گا شگرد استاد کا احترام کرے گا تو استاد کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا شگرد گستاخی کرے گا تو استاد کی شان میں کمی واقعہ ہو جائے گی پڑوسی پڑوسی کی عزت اور ناموس کا خیار رکھے گا اس کی عزت بچ جائے گی اگر لحاظ نہیں رکھے گا تو وہ زلیل اور رسوا ہو جائے گا الغرض یہ حقوق العباد وہ ہیں جن کی ادا کرنے سے فیدہ مخلوق کو پہنچتا ہے اور ادا نہ کرنے سے نقصان بھی مخلوق کا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حقوق العباد یہ وہ باتیں ہیں جن پر اسلام کے تحتر فرقوں کے اتفاق ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں اب رہ گی یہ بات کہ دونوں فرض تو ہیں اللہ کا حق ادا کرنا بھی واجب مخلوق خدا کا حق ادا کرنا بھی واجب پر سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں دو جیلیں برابر تو پیدا ہی نہیں کی نہ دو نبی برابر نہ دو ولی برابر نہ دو وسی برابر نہ دو مومن برابر نہ دو بیمان برابر نہ دو عالم برابر نہ دو جاہل برابر نہ دو نیکوکار برابر نہ دو بدکار برابر نہ دو اقلمند برابر نہ دو احمد برابر اللہ نے پانچ انگلیاں بھی برابر پیدا نہیں کی تو جب فرق ہے تو پھر دو عبادتیں بھی برابر نہیں ہو سکتی ہر عبادت دوسری سے مختلف ہے ایک افضل ہوگی دوسری مفضول تو سوال ہی ہے کہ اللہ کا حق افضل ہے یا مخلوق کا حق افضل ہے سلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو میں پورے یقین اور وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں دو رئے نہیں ہیں تمام عالم اسلام کے علماء آلام محقیقین کرام فضلاء اعظام کا اتفاق ہے کہ اتنا اللہ کا حق ضروری نہیں جتنا مخلوق کا حق ادا کرنا لازم ہے کیوں سب کی اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے اللہ کی حق ادا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے کوئی کوتائی ہو جائے کوئی تکسیر ہو جائے تو پھر خالقی اکبر کو دو حق حاصل ہیں چونکہ وہ آدل ہے اگر اپنے مجرم کو سزا دے تو اس کا آدل ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اور اگر معاف کر دے اس کا فضل ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہے معاف بھی کر سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے سزا دے تو اس کا عدل ہے عدل کا تقاضی ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور اگر معاف کر دے تو اس کا فضل ہے لا رادل فضل اگر وہ عدل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا فضل کرنا چاہے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی اللہ اللہ صلی علی محمد محمد لیکن بندوں کا حق یہ ہے اتنا اہام ہے اگر کوئی بندہ کسی بندے پر کرے ظلم کوئی بندہ کسی بندے کی کرے حق تلفی اگر کوئی بندہ کسی بندے پر کرے زیادتی وہ زیادتی کئی قسم کی ہو سکتی ہے اس کے مال کو چرائے اس کے مال پہ ڈاکہ ڈالے اس کی عزت و ناموس کو ضرر و زیان پہنچائے اس کا خون نا حق کر کے اس کی بیوی کو بیوہ کرے اور اولاد کو یتیم بنائے جو کسی کی جہدات پہ غاسبانہ قبضہ جمائے الغرض کسی قسم کی حق تلفی کرے تو خالق کی اکبر بھی حق تلفی کرنے والے کو عبدال آباد تک معاف نہیں کرے جب تک مظلوم اپنے ظالم کو معاف نہیں کرے گا اللہ صلی علی محمد و آل محمد یہی وجہ ہے کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو جب تک وہ مقتول کے وارث اس کو معاف نہ کرے ان کو حق پہنچ ہے کہ کساس میں قتل کریں خون بہا لے لیں یا بلکل معاف کر دیں لہذا جب تک مقتول کے وارث اس کو معاف نہیں کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے انعبہ کرے روئے پیٹے چیخے چلائے حتی اس کا گوشت پوس بھی گل جائے جب تک مقتول کے وارث معاف نہیں کریں گے جب روز قیامت خود مقتول معاف نہیں کرے گا خالق اکبر کی بارگاہ میں قاتل کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے لہذا پتہ چل گیا کہ مخلوق کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق پر فائق ہے وہ مہم ہے تو یہ اہم ہے اگر وہ فرض ہے تو یہ عفر جو ہے وہ واجب ہے تو یہ اوجب ہے وہ فرض ہے تو یہ فرض الائن ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ماشاءال اللہ صلی علی محمد و آل محمد اللہ کے حقوق پر بقدر ضرورت مختصر ستبصر کسی صاحب کا مجلس میں کیا جا چکا میں نے نماز کا تذکرہ بھی کیا تھا روزے کا بھی اور مختصرا حج کا بھی میں چاہوں گا کہ ان آنے والی مجالس میں آئی سمیت کوئی حقوق العباد کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ جو پہلے کام ہے اور اس کوشش کو کام یاب بنانا خالق کون مکان کا کام ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر اللہ صلی علی محمد وعال محمد آج وہ دور ہے ماں باپ کو شکو اولاد گستاخ ہیں ماں اولاد کو شکو ہے ماں باپ ظالم ہیں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف عیاض میں حقیقت یہی ہے اللہ قرآن پڑھا جائے تو اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْوُدُو إِلَّا اِيَّا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میرا فیصلہ سنو میرا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف میری ذات ذل جلال کی کرو کیونکہ میرے سوا قینات میں کوئی معبود نہیں ہے عبادت صرف میری کرو اور احسان کرنا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کرو چھٹا وارث قرآن پیغمبر اکرم کی مسند کا چھٹا وارث سادے کے آل محمد اسی آئیم مبارکہ کی تفسیر میں فرماتا ہے کہ جس بندے پر اللہ نے دو جیسے فرض کی ہیں اپنی عبادت ماں باپ کے ساتھ احسان ایک بندہ اللہ کی عبادت تو دل زکاتیں دیتا لیکن ماں باپ کی بیعد بھی کرتا ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ موتاج ہیں ان کے نان و نفقے کی طرف دیان نہیں دیتا فرماتے جس قدر چاہے وہ عبادتیں کر لے اگر اس کے ماں باپ راضی نہیں اس کی کسی عبادت کے قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یقالو لِلْآاق اِئِمَ الْمَا شِعْتَ فَإِنِّي لَا اَغْفِرُ قَعْبَدَا اے ماں باپ کا نافرمان اے راندہ بارگاہ والدین یہ بات سن لے اور سمجھ لے اگر تیرے ماں باپ تجھ پر راضی نہیں ہیں تو میری وسیع و عریض جنت میں تیرے لیے کوئی مقام نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر کئی لوگوں سے سنا گیا ہے ہم آل فاضل ہیں کہ ہمارے ماں باپ بلکل جاہل مطلق ہیں ہم نیکو کار ہیں کہ ہمارے ماں باپ ماز اللہ بڑے بدکار ہیں تو ان کی اگر تعظیم نہ کی گئی تو کیا فرق پڑ جائے ساہ ساہ ساہب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ہاں اللہم صلی علی محمد والے محمد خالق اکبر نے صرف ایک استثناء کیا اگر تیرے ماں باپ کافر و مچھرک ہوں ان کو اچھا کھلا اچھا پلا صلاہ جگہ سب خدمت فرما لیکن اگر وہ تجھے کہیں بیٹا تو بھی کافر بن جا بیٹا تو بھی ہماری طرح بتوں کی پوجہ پاڑ کر ہمارا ہم مسلک ہو جا ان جاہدہ کا علان تو شرکہ بھی مالے صلقہ بھی علم اگر تجھے شرک کرنے پر امادہ کریں جس کا تجھے اور ان کو علم نہیں ہے تو فلا تو تے ہما ان کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ جہاں میری نافرمانی لازم آئے مولا علی فرماتے ہیں وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جہد نہیں ہے ایک فارمولہ بن گیا کہ لا تاعتم لِمخلوق فی معصیت الخالق جہاں بھی اور جب بھی جس زمان و مکان میں خالقِ قینات کی مخالفت اور اسیان کاری لازم آئے وہاں کسی بھی مخلوق کتابِ داری جید نہیں آئے لہٰذا جب کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ احسان کا حکم دیتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے تو تم کونسو ان کا محاصبہ کرنے والے میرے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے میں کیوں احترام کروں وہ میاں تیرا فرض احترام کر تو جنت میں جائے گا اگر نہیں پڑھتے خدا جانے اور تیرے ماں باپ جانے تو ان کا موت و سب تو نہیں ہے پچھلے دن میں مجھے ایک صاحب نے فون کیا اللہ محفوظ رکھے ہر قسم کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اس نے پوچھا جی میری ماں کا کردار اچھا نہیں ہے میں کیا کروں میں نے کہا بیٹا عدب اور احترام کے ساتھ تم اپنی ماں کو سمجھا تو سکتا ہے عمر بالمعروف تو کر سکتا ہے لیکن تجھے ہاتھ اٹھانے کا کوئی جہاز نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی اللہ صلی اللہ محمد محمد معصوم فرماتے ہیں دنیا میں واجب و نفقہ جب تک اولاد بالک نہ ہو جائے کمانے کھانے کے قابل نہ ہو جائے اولاد کا نان و نفقہ والدین پہ واجب ہوتا ہے اور جب خدا نہ خاصتہ بڑھاپے کی وجہ سے رہ جائیں بینک بیننس بھی کوئی نہ رکھتے ہو نہ جو داد یہی اولاد لے دے کہ اولاد ہوتے یہ بھی گھر تُو نے ماں باپ کو کپڑا نہیں دینا صرف روٹی نہیں کھلانا بلکہ یہ خیال کرنا کہ کبھی ماں باپ کو کہنا نہ پڑے بیٹا روٹی لا ماں باپ کو کہنا نہ پڑے بیٹا کپڑا نہیں ہمارے لئے کپڑوں کا جوڑہ لا تُو خود دیکھ کپڑوں کی ضرورت ہے تو ان کے کہنے سے پہلے پیش کر دے اگر روٹی کی ضرورت ہے تو پہلے پیش کر جس ضروریات زندگی میں سے جس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہے تو خود نگرانی کر ان کو کہنا نہ پڑے بیٹا یہ لا اور بیٹا وہ لا تو الغرض میں کیارز کرو تفصیلات میں تمہاری زندگی میں دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے جہاں پلڑ کر آدمی پھر نابال ایک بچہ بن جاتا ہے بوڑوں کو خصہ بھی بہت آتا ہے ماشاءاللہ بوڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں اولادیں بھی بیٹھے ہیں ماں باپ بھی بیٹھے ہیں تو ظہر ہے کہ بوڑے ماں باپ کی یہ فطرت ہے اولاد ان کے سامنے سفید ریش بھی ہو جائے پھر بھی اولاد کو بچہ سمجھتے ہیں ہر بات میں دخل دیں گے یہ کام نہ کر وہ کام نہ کر یہ شادی نہ کر وہاں نہ کر یہ کاروبار نہ کر یہ فلانے کے ذات دوستی نہ کر تو لہذا آدمی کو بڑا حص آتا ہے جناب وہ کہتے یہ روٹی کھاؤ تے کپڑا پہنو میرے معاملات میں ٹانگ نہ آڑاؤ اوناس چاہتی ہیں ماں باپ دخل نہ دیں تے ماں باپ مجبور ہیں وہ دخل دے کے رہیں گے کہ کبھی شادی کے بعد ماں اللہ کہتی ہے بیٹا اس بیوی کو دے تا لانگ تے کو اور شادی کر تو فرما ارشاد ہوتا ہے کہ صاحب اپنا اگر تجھے اس قسم کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑ جائے وہ زیادی بھی کریں کھاتا جا گالیاں سنتا جا اور یوں چھوٹ کا روضہ رکھ کہ زبان سے اوپ بھی نہ کہیں سادے کے آل محمد فرماتے ہیں عربی زبان بڑی وسیع ہے ایک ایک معنی کے لئے سو سو لفظ لیکن پوری عربی زبان میں اف قلمہ سے زیادہ خفیف قلمہ کوئی نہیں ہے ورنہ اللہ وہی فرماتا کہ وہ لفظ نہ کہنا کیونکہ سب سے خفیف تر کوئی قلمہ ہے تو وہ اف ہے یعنی مار کھاتا جا اور اف بھی نہ کر گالیاں سنتا جا اور اف بھی نہ کر بلکہ اس سے بڑھ کر کیا کر قل رب بر ہم ہم آقما رب یعنی سغیرہ اے پروردگار میرے ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ سلوگ نہ دیکھ یہ بوڑی ہو گئے ہمیں جوان ہو گئے ان کی موجودہ روش نہ دیکھ ان کی موجودہ رفتار نہ دیکھ ان کا یہ اخلاق و کردار نہ دیکھ یا اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جتنا انہوں نے میرے بچپن میں اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد محمد یہ ہے والدین کی حقوق مختصر خاکا کہ ماں باپ کو بھی سمجھ لینا چاہئے اولاد کے بھی ان پر حقوق ہیں اللہ جب اولاد دے جب اولاد بولنے کے قابل ہو کوئی سال کے اندر بولتے ہیں کوئی سال کے بعد تو پھر ان کو فلمی گانے یاد نہ کر آئیں گالیاں یاد نہ کر آئیں اببہ کہے امہ کو یوں کہتے امہ کہے بابے کو یوں کہ بلکہ ان کو پہلے کلمہ پڑھائیں اس لی حکم ہے کہ بچہ جب پید دائیں کان میں آذان کہی جائے بائیں میں اکامت ظاہر ہے کہ بچہ تو نہیں سمجھ تھا لیکن نفسیات کے ماہر کہتے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو جو پہلی آغاز اس کے کانوں میں ڈالی جائے وہ اس کے طاحت و شعور میں رہ جاتی ہے اور مرتے دم تک وہ چیز ذہن میں رہتی ہے لہذا اس کے کلمہ پڑھاؤ یا پانچ برس کا ہو جائے پہلے تو ساتھ کھڑے کر اس کو نماز پڑھانے عملی طور پر ٹریننگ دو دس برس کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو پھر چماٹے مار کے پڑھاؤ تاکہ بالے ہونے سے پہلے نماز کا آدی بن جائے بے شک دینی تعلیم دو دنیا بھی دو بقاؤ شہید متحری مجھے ان سے اتفاق ہے ہر وہ علم ہر وہ روزہ رکھوائیں تو وہ بھی اس طرح کبھی گھنٹے کا کبھی دو گھنٹے کا تاکہ بالک ہونے سے پہلے روزے کا آدی ہو جائے تو اس کے بعد شف قد کریں چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو پیار کے ساتھ سمجھائیں مار آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نظریہ بدل گیا پہلے کہتے بچوں کو مار بیویوں کو مار فرانے کو مار نوکروں کو مار اب کہتے مار سمار نہیں پیار سمار لہذا پیار کے ساتھ ان کو سمجھاؤ ہاں البتہ پیار بھی کبھی کام نہ دے تو کوئی نیلی پیلی آنکھیں بھی دکھاؤ درشتی و نرمی بہم ہر دو لیکن خدا رحم کرے اگر اولاد بڑی ہو جائے کہ ماں باپ کمزور ہوں تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں ردی عمل کیا ہوگا سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر جی لیکن ماں باپ کو بھی دیکھا گیا اولاد کے حق ادا نہیں کرتے نہ پڑھاتے ہیں نہ نہ ان کی تعلیم نہ تربیت نہ کوئی نان نہ کوئی نفقہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو چار چار شادیاں فرماتے ہیں کہ ہر بیوی کی اولاد ہوتی ہے نہ طلاق دیتے نہ حق ادا کرتے نہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں نہ یتیم خانے میں داخل کراتے ہیں وہ گلیوں پوچوں میں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں تو ایسے ماں باپ بھی اولاد کے آق سمجھے جائیں گے اگر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گی جو ماں باپ اولاد کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے وہ بھی جنت میں نہیں جائیں سلوات پڑو محمد وآل محمد پار پڑوسی کا حق کیا ہے پڑوسی پر پڑوسی تین قسم کا ہوتا ہے بلکہ چار قسم کا پڑوسی سے مراد کیا ہے ایک ہے بالکل آمن سامنی در ہمارا دروازہ ادھر اس کا دروازہ ایک در دائیں بائیں آگے پیچھے معصومین فرماتے ہیں چالیس چالیس گھروں تک پڑوسی کہہ لاتے ہیں چاروں طرف سے یہ پڑوسیوں کی چار قسمیں ہیں ایک ہے صرف پڑوسی یہ مت دیکھو کہ وہ کافر ہے یا مسلمان مومن ہے یا بے ایمان اس کا ایک حق ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے دوسرا پڑوسی ہے مسلمان اس کے دو حق ہیں پڑوس والا بھی اسلام والا بھی تیسرا پڑوسی ہے صاحب ایمان اس کے تین حق ہیں پڑوسی والا بھی اسلام والا بھی ایمان والا بھی چوتہ ہے یہ سارا کچھ بھی ہے تیس ساتھ رشتے دار بھی ہے اس کی ہیں چار حق پڑوس والا اسلام والا ایمان والا ہو اس کے کتے کو بھی پتھر نہ مارو یا وٹا نہ مارو ہو سکتا ہے کہ تم کتے کو وٹا مارو تو تمہارے پڑوسی کے دل کو دل چکنی ہو جائے اندازہ لگاؤ جب اسلام اس حد تک دیتا ہے کہ پڑوسی کافر بھی ہے تو اس کے بچے کو تو بجائے خود اس کے پال تو کتے کو بھی وٹا نہ مارو تا کہ اس کی دل چکنی نہ ہو جائے وہ شریعت کہتی جب بزار میں جاؤ اپنی اولاد کے لئے پھل فروڑ لے کر آؤ کہ تمہارے پڑوسیوں کے بچوں کے پاس وہ پھل نہ ہو کیونکہ غربت کی وجہ سے مہمبائی کی وجہ سے وہ خرید نہیں سکتے تو فرماتے یا تو اتنا لے آؤ کہ پڑوسیوں کے گھر بھی بھی جوا دو تا کہ جب تمہارے بچے کھائیں تو ان کے بچے بھی کھاتے ہوئے نظر آئیں اور اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو بچوں کو پا بند کر دو کہ فروڑ ہاتھ میں لے کر باہر نہ نکل نہ ہو سکتا ہے پڑوسی کے بچے کی نظر تمہارے بچے کے پھل فروڑ پہ پڑ جائے اور اس کے موں میں پانی بھر آئے اور کہے کاش میرے عبدوں کے باز بھی پیسے ہوتے تو مجھے بھی پھل لے کر دیتا ایسا نہ ہو اگر ایسا کروگی تو تم پڑوسی کے دل آذاری کے جرم کے مجرم سر دے جاؤ گے سلوات پڑو محمد وآل محمد پر حقیقت یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں پورے عدیان آلم میں مثال نظر نہیں آتی پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآل 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 فرماتے ہیں کہ ما آمن بی من بات شب آنا وجار ہو جائے وہ بندہ مجھ پر ایمان نہیں لے آیا جو پیڑ بھر کے روٹی کھا کے سو جائے جب کہ اس کے پڑوس میں کوئی پڑوس بھوک بھلا کر رہا ہو اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اندازہ لگا لو کتنے ہیں ہم میں سے جو روٹی کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کتنے غریب غربہ رہتے ہیں کتنے یتیم بچے رہتے ہیں کتنی بیوہ عورتیں رہتے ہیں آئی تو ہر بندہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو میں کسی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو پیغمبر کا فرمان سن لی آپ نے ماں آم نبی من بات شب آنن وجار ہو جائے وہ بندہ مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھا کے راست ہوتا رہے اور اس کے پڑوس میں بھوٹے لوگ بلک رہے ہوں اور جہاں تک پھر فرمایا کہ وہ بندہ ماں آمن بی من لم یا من مجار ہو بوا اے قہ جس کے ظلم اور زیادتی سے جس کی چیرہ دستی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں وہ مجھ پر اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تو جھوٹ بولتا پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی بڑائی تیرے بچے نے میرے بچے کو یوں کہا تو اس کے بچے کو تھپڑ مار دیا کسی کی عزت پر حملہ کر دیا کسی کو کوئی اسی کے خلا مقدمہ دائر کر دیا کسی کا گلہ کسی کا شکوا کسی کسی کو مار کسی کو پیٹ تو پہ امبر فرماتے جس کی چیرہ دستی سے جس کے ظلم و ستم سے جس کی زیادتی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں وہ مجھ پر اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تو جھوٹ بولتا ہے سلوات پڑھو محمد وعال محمد اللہ حمد صلی اللہ میرے دوستو عزیزو بزرگو کسی چپ کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں آئے اگر آپ کے اندر اللہ کرے موج میں بھی نہ ہو آپ میں بھی نہ ہو اگر یہ عیب نہیں مرباند ہو اور کہو انشاءاللہ آج کے بعد عہد کرتے کہ ایسا نہیں کریں گے لہذا اللہ معصوم فرماتے ہیں جو گناہ توبہ کر لے وہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اللہ تو معافی مانگنے پر معافی دینے کے لئے تیار ہے کوئی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر سید شہدہ جن کی مجال سم چودہ سو سال تے پڑھ رہے ہیں تے سننے والے سن رہے ہیں تے پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں یہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مدینہ تُن نبی میں جس میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرماتے تین سو گھر ایسے غریب مسلمانوں کے تھے کہ جن کے نان و نفقہ کا انتظام سید شہدہ کرتے تھے آج کل کے دور میں تو کوئی یتیم کی پپنا کس کو پال لے کسی ایک بیوہ کے گھردان یا کوئی وظیفہ پہجا دے بھولا نہیں ذمہ تھا میں جتیم کی کفالت کرنا ہوں میں ایک بیوہ عورت کے گھردان ضروریات زندگی بھیتا ہوں امام عالی مقام تین سو گھروں کی کفالت کرتے تھے اور ان کو زندگی برپتہ نہ چلا کہ ہمارے گھروں میں رات کے سمعے میں ضروریات زندگی پہنچانے والا ہم تو کسی کو پانچ روپے کا نوڑ دیں تو دوق کو رکھتے جب ملے گا تو مات بیات رکھ کے سلام کرے گا اگر نہ کرے تو کہتے ہیں بڑا نمک حرام ہے میں نے کل پانچ روپے دیئے تھے آج مجھے سلام بھی نہیں کرتا یہ ہماری حالت ہے لوگوں کے سامنے زیادہ دیں گے تنائی میں تھوڑا دیں گے جب اگر دروازے تھوڑے ہیں میرے ذر کھا گئے ہو امام آلی مقام کا طریقہ یہ تھا کہ دن کے وقت کچھ چیز نہیں لے جاتے تھے نہ نوکروں سو پہتے نہ اپنے عزیزوں کو رات کا جب سمہ ہوتا اندھیری راتوں میں اور اگر چاندری والی رات ہوتی چاند والی تو پھر چہرے پہ نکاب ڈال لیتے کسی کے گھر روٹی کسی کے گھر دانے کسی کے گھر نمہ کسی کے گھر میراج کسی کے گھر گھی اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ چہرے پہ نکاب ڈال کے ہمارے گھروں میں ضروریات زندگی پہچانے والا کون ہے حدیث میں دائیں ہاں سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے اس کو کہتے ہیں دائیں ہاں سے دینا اور بائیں کو پتہ نہ چلنا یہ کب راز کھولا جب اٹھائیس رجب المرجب کو والی مدینہ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرم حجرت فرمائی اس رات جب غریبوں کے گھر نہ روٹی پہنچی نہ ضروریات زندگی تو ان کچھ لوگوں کو اسی رات پتہ چل گیا اور کچھ لوگوں کو دوسری تیسری رات پتہ چل گیا اور یقین ہو گیا کہ ہمارے بے قصوں کا مل جاؤ ماؤہ ازاداری پر تو بہت خرج کرتے ہیں امام کے نام پر بہت کچھ خرج کرتے ہیں لیکن اپنی برادی کا پڑوسیوں کا غریب مسلمانوں کا اہل ایمان کا یتیموں کا بیوگان کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام کا نام تو لیتے پر امام کے کام سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے مزہ تب ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے ان کے کردار پر عمل کیا جائے ان کی روش اور رفتار پر عمل کیا جائے تاکہ صحیح معنوں میں ہم حسینی بن جائیں دنیا ہماری روش کو دیکھے رفتار کو دیکھے کردار کو دیکھے اللہ سل علی محمد عالم جی چلو جی سلوال جاد دیں تو مقصر کر دیں گے پھر بھی سلوات پڑے محمد وعالم محمد پر جی اللہ سل تو بہر حال میرے دوستو اندہ کی غم دل بطو گفت مبدا بدل ترسیدم کی ازرد شوی ورن سخن بسی آرست انشاء اللہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا خدا وند عالم کرے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے والے مسلمان بن جائیں المسلم مومن انشاءالح حقوق اسلامی پر آؤں گا تو یہ وضاعت کروں گا کہ آج کل یہ جو کوئی ظلم ہو رہے ہے جو کوئی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے لہٰذا اسلام تو سلو کا دین ہے سلامتی کا دین ہے پیار کا دین ہے الفت کا دین ہے محبت کا دین ہے اخوت کا دین ہے میں کیا کروں تحمل کا دین ہے برداش کا دین ہے رواداری کا دین ہے گالیاں کھا کر دعا کرنے کا دین ہے ہم اس پیغمبر اکرم کے ماننے والے ہیں کہ لوگ گالیاں دے دے کے تھک جاتے تھے گالیاں بک بک کے تھک جاتے تھے عبداللہ اور آمنہ کا لال اکلیم ختم رسالت کا تاجدار جد الحسن وال حسین دعائیں مانگتے نہیں تھکتے رب بہد قومی اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے یہ بچارے جانتے جو نہیں ہیں اور ہم ان عیمہ اہل بیت کے نام لے ہیں کہ لوگ گالیاں بکتے تھے یہ دعا دیتے تھے وہ جفا کرتے تھے یہ وفا کرتے تھے وہ وغا کرتے تھے یہ وفا رہے وہ وغا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے اللہ کرے اس دور کے بیشمار بیماریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر تقریباً ہر بندہ دوسرا تیسرا بندہ بلڈ پریشر میں مبتلا ہے بلڈ پریشر کی بدبختی یہ ہے کہ آدمی کے اندر قوت برداشت نہیں رہتی بس جون بچ چھڑنے کی دیر ہوتی ہے اس کے بعد جناب بندو کے تن جاتی ہیں تو فنگیں نگل آتے ہیں تیر چلنے لگ جاتے ہیں نشتر تیز ہو جاتے ہیں حالانکہ اسلام یہ کہتے خضل افو ماف کرو ماف کرو بخش غالب نے کیا خوب کہا تھا بخش دو گر خطا کرے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی نہ کہو گر برا کہے کوئی کون ہے جو نہیں حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی پیغمبر اکرم نے بنی حاشم سے فرمایا تھا او بنی حاشم جی فرمایا تم پیسے دے کر ساری دنیا کو راضی نہیں کر فکتے کس کس کو دوگے کس کی حاجت براری کروگے البتہ تم اخلاق کے ذریعے یہ باتیں انشاءاللہ میں جب اخلاق کے موضوع پر بولوں گا تو اس میں لاؤں گا لیکن زمین بات آگئی ہے تو فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل مو سکتے ہو ایک آدمی کسی کو کوئی دیتا ہے سو روپے دیتا ہے اس کو پندرہ باتیں سناتا ہے میاں اٹھے کٹھے ہو کماتے کیوں نہیں میاں تمہارے پات تو موٹر سیکل ہے پھر بھی سوال کر تو میرے پات بھائی سیکل بھی نہیں اور لوگ تھوڑے ہیں روزانہ میرے دروازے پہ آ کر آگ دھمکتے ہو میاں ایک گھر تو ڈین نے بھی چھوڑ دیا تھا مجھے کیوں نہیں معاف کر دے یہ ساری باتیں کہے کہ اس کی دل ازاری کر کے سو کا نوٹ دے دیتا ہے وہ جب غریب واپس جائے گا کہے سو روپیہ تو مجھے دی ہے پر بندہ کمی نہ یہ بندہ شریف نہیں شریف ہوتا تو مجھے اتنی باتیں نہ بھی نکت نہ سناتا ایک دفعہ آپ کی جیب خالی ہے یا چلو پیسہ ہے آپ بڑے اخلاق مروبت کے ساتھ کیوں کہ حدیث میں سائل کا حق بنتے اس کو کوئی دیا جائے خواہ سواری پہ سوار ہو کے بھی کیوں نہ آئے ہاں گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے یا کسی کار پہ سوار ہو کر آئے یا کسی موٹر سیکل پر یا بائی سیکل پر لیکن اگر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو جھر کو بھی نہ خالی بھی نہ لوٹاؤ کچھ دے دو لہذا آپ کہتے ہیں بھائی جان آپ تشریف لائے مجھے افسوس ہے کہ سب میرے پاس گنجائش نہیں میں آپ کی کوئی مدد خدمت نہیں کر سکتا کسی وقت پھر تشریف لانا انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا میں آپ کی خدمت کروں گا آپ اس کو آنا بھی نہیں دیتے وہ خالی جاتا ہے پر راتے میں گنگ آتا کوئی سوال کرے تو کوئی جھڑ کیا نہ دیا کرو اور کوئی دینا چاہو تو احسان نجیت لائے کرو میں نے تجھے پرسو بھی دیا تھا کہ آج پھر آدم کا لے کر گیا کہ آج پھر آ گیا میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا میں نے تجھے فرانے وقت فلان کو چیز دی تھی فرمایا اپنا احسان بھی تلا کر اپنی نیکی پر بانی نہ پھرو نیکی کرو اور چاہ میں ڈالو وہ ذات جس نے تمہیں جزا دینی ہے وہ تو دیکھ رہی ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر ہم ان اہل بہت نبوت کے ماننے والے ہیں آخری جملہ آج تقریر ختم کروں گا کہ جنہوں نے اپنی روڈیاں افتاری کے ٹیم ایک دن یتیموں کو دے دی دوسرے دن مسکینوں کو دے دی تیسرے دن قیدیوں کو دے دی تیسرے دن جب سارے یتیم مسکین اور اسیر شکریہ ادا کرنے کے لئے آئے تو آل محمد نے جو لفظ کہتے وہ جب اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے اتار دی ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لا نورید من کم جزائم ولا شکور نہ تم سے کوئی افضان چاہتے ہیں نہ تمہارا شکران نہ چاہتے ہیں جس ذات ذل جلال کی خاطر ہم خود بھوکے رہے کہ تمہارا پیٹ بھر رہے ہیں وہ ذات ہمارے عمل و کردار کو دیکھ رہی ہے آل محمد کے خلوص میں ڈوبے ہوئے جملے خالق اکبر کو کچھ ایسے پسند آئے کہ اس نے شکریہ کی آیت نازل کر دی و کان سا یکم مشکورا اے اہل بیت نبووت اگر آپ یتیموں مسکینوں قیدیوں کا شکریہ قبول نہیں کرتے میں خالق کون مکان میں مالک دو فرا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر میرے دوستو عزیزو بزرگو ایام ازا ہیں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے جس کو اسلام کے سارے فرقوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا درج کیا اور بڑی وضا تے کی کہ مصحل اہل بیتی کا مصحل سفینت نو من رک بہا نجا ومن تخلف انا ظل فغرک وحوا میرے اہل بیت کی مثال کشت نو جیسی ہے جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا جو اسے مو موڑے گا وہ دنیا میں گمراہ ہو جائے گا اور مرنے کے بعد جہنم میں گر کے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہی چھ کافر نکنت آنچ مسلمہ کردن بجائے اس کے کشتی نجات پہ مسلمان سوار ہوتے اور اپنی نجات اخربی کا کوئی انتظام کرتے اپنی آقبت کو سمارتے کچھ بد قسمت لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کشتی توڑ کے رہیں گے کشتی کا فٹا فٹا علاق کر کے رہیں گے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رہیں گے تو یہ اہل بیعت کون ہیں پہ ظاہر ہے کہ مولا علی پہلے نمبر پہ خاتون قیام دوسرے نمبر پہ حضرین شریف ہیں تیسرے چوتھے نمبر پہ تو میں پوچھنا چاہتوں عالم اسلام سے اس کشتی کا کوئی پرزہ دنیا کے ظلم سے بچ کے گیا خاتون قیامت پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی اگر کوئی اور تھی تو پہلے وفاد پا گئی تھی جب پیغمبر کے انتقال ہوا تو صرف خاتون قیامت تھی میں دوسرے بھائیوں کی کہ اکلوتی بیٹی زندہ تھی میں کہتا بی بی تو کتب کو تھی کل پڑ چکا کہ میرے بابے کا پرسہ دیں گے میرے غم میں برابر کے شریک بنیں گے لیکن جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کل پڑ چکا ہوں دیکھ نہ یہ کہ حیدر کرار کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا اتنا عرض کروں گا کہ پہلے مولا کو گھر میں بٹھا دیا گیا پچیس سال کوئی معمولی مدت نہیں اور صبر و شکر کے ساتھ مولا نے وقت گزار دیا کوئی دخل نہیں دیا لیکن جب زہری اقتدار مولا کو ملا تو مولا کو ایک دن چین کا ساتھ نہیں لینے دیا سوک کا ساتھ نہیں لینے دیا کبھی کوئی جنگ کبھی کوئی جنگ کبھی کوئی جنگ اور آخر میں میں رمضان سے پڑھ کر مقدس مہینہ کوئی نہیں نماز سے پڑھ کر عبادت کوئی نہیں مسجد خان خدا سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں لیکن حیدر کرار کو اللہ کے گھر میں حالت روزہ میں اور حالت نماز میں بھی امان نہ مل سکی ظالموں نے ایک ہزار دیرہم خرج کر کے زہر خریدی ایک ہزار دیرہم جیو ہے اس کی تلوار خریدی پھر تلوار کو زہر میں بجھایا گیا جب مولا پہلی رقد کے سجدے میں گئے تو ابن ملجم مرابی ملون نے ایسا بھر پور بار کیا میری آقا مغلوم کے سر اقدس کے دو ٹکڑی ہو گئے کوئی آؤ روتا روتا دوتا کوئی ناشکری کے قلب میں کہتا لیکن قینات قربان ہو جائے علی ولی دوسرا جملہ حیدر اقرار کی زبان اکدر جمان سے نکلا اور فضا میں گونجا وہ یہ تھا کہ مجھے قابہ کے رب کی قسم ایلی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے شہزاد امام حسن نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کر آئی مولا نے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھی سلام پھیرا چادر بھی شاہی دونوں شہزاد وں اولماء نہ دیکھ جو پہلے نانے کی موت کا صدمہ سہے چکی تھی پھر اپنی مادر گرامی کی وفاد کا صدمہ برداش کر چکی تھی یہ مولا لی ان کے لیے بیزیت نانا بھی تھے بابا بھی تھے اور شفیق ماں بھی تھے جب دیکھا ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ رہا ہے علماء لکھ نے بھی بھی اتنی بلند آواز سے روئی کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے عیدر کرار نے آنکھیں کھونی فرمایا حسن بیٹہ دروازے پہ چلے جاؤ کیوں مادر فرمایا میرے صاحب کھڑے ان سے کہے تو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں علماء کا خیال ہے کہ غیرت مند امام برداش نہ کر سکا کہ کہ میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں کے پردوں سے نہ ٹکرا جائے میں اتناز کروں گا میرا والی نجف آقا اور مجسم غیرت و شہادت آقا سن اکیس ڈھنجری میں شہادت حسین کے بعد آپ کی جنت میں کیا حالت ہوئی ہوگی جب یہی آپ کی شہزاد ہوں گی کسی یہ کوفے کا بزار بھی ہوگا دربار بھی ہوگا تیری بیٹیوں کے سر پر کوئی چادر نہیں ہوگی اور جب دربار میں لائی جائیں گی تو بی بی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گی ابن زیاد ملون کی جب نظر پڑے گی پوچھے گا من آزہی یہ میری اجازت کے بغیر بیٹھنے والی بی بی کون وہ بی بی کون دربار ہی بتائیں گی آزہی زینب و تل کا ام کل سون اے کاش کہ قیامت کا کوئی جھٹکہ آجاتا اور کوفہ برباد ہو جاتا لوگ اندھے ہو جاتے پرہی کی بیٹیوں کا یہ دردناگ منظر نہ دیکھتے چادر تطیر کی مالک بی بیا کو جا کوفے کے بازار اور دربار کو جا اور ان کا سر ننگ وہاں لائے جانا کو جا اللہ لعنت اللہ بیٹی بیٹی